السلام علیکم آپ سب ہی کو سائمہ باجی کے کھانے میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں جناب بہت زبدست نیو کراچی کی مشہور چکن کھتری بریانی وہ بھی ہم کوئلے پر اپنی لکڑیوں پر بنائیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم بنا رہے ہیں چکن کھتری بریانی اس کے لیے میں نے میرے پاس تین ادر سیاستی اس کو میں نے سہاں سے باری کاٹ دیا اب ہم اس کو لال کریں گے اور آدھا کب میں نے اس میں گھی کا لال ہم نے گھی سے تیار کریں گے تو آدھا کب میں نے یہاں گھی لیا ہے اور تین ادر پیاس کو کٹ کے میں نے اس کو لال کر کے ہم پیاس کو لکھا لیں گے ٹکے میں اس کو لال کرتی ہوں پھر آپ کو لکھاتی یہ دیکھیں میں نے ساری پیاس لال کر کے لکھا لی تھی اس طرح سے کھڑکڑی پیاس ہونی چاہیے یہ ہم ہاں جو ہے دم پر ڈالیں گے اور ہاں جو ہے مسالہ بنائیں گے بریانی کا اس میں ڈالیں گے اور یہ دس بارہ میں پاس لہسن کے جویں ہیں اور تینچار ملچی ہے اس میں آدھی انچ ادر کا ٹکڑا جائے گا تو ہم یہ پیسیں گے ٹھیک ہے پھر ہم اس مسالے میں اس کو ڈالیں گے ہم بنا رہے ہیں چکن کتری بریانی یہ میں پاس دو کلو چکن ہے ٹھیک ہے یہ ہم لیں گے اس کو ہم سائر میں رکھیں گے اس میں کچھ مسالے جائیں گے تو وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ جو ہم نے مسالہ پیسا تھا لہسن اور ہری ملچی کا وہ رکھیں گے اور یہ ایک کلو ٹیماتر ہے آپ کسی بھی شیب میں کار سکتے ہیں ٹیماتر کو وہ نہیں کہ ہمیں اس شیب میں کاٹنا ہے ہم کسی شیب میں بھی کاٹ لیں گے ٹیماتر کو پیسی بھی مرچی جائیں گی دو چمچ کٹی بھی مرچی جائیں گی ایک چمچ ہلدی اس میں زیادہ جاتی ہے کتری بریانی میں تو ہم نے پانچ چمچ اس میں ہلدی پودر لیا ہے ٹھیک ہے اور پیسا و دھنیاں ہم نے لیا ہے اس میں ڈیر چمچ اب ان سب مسالوں کو ہم ڈالیں گے اس کے اندر اور پھر ہم چڑھا دیں گے ٹھیک ہے اور ایک میں سیف ٹیسٹ کے لیے دو چمچ بریانی مسالہ ڈالوں گے سیف ٹیسٹ کے لیے چلنے سٹارٹ کرتے ہیں بریانی جو ہم نے ایک پتیلی اس میں ہم نے ٹھیکن ڈالی اس سارا مسالہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں ہم ٹھوڑا سا پانی ڈالیں گے ذرا سا وہ بھی صاف کریں گے برطن کو ٹھیک ہے یہ ہم بنائیں گے ایٹو پہ آج ٹھیک ہے یہ میں اس کو کور کر کے رکھتے ہوں پھر آپ سے ملتے ہوں آج ہم بنا رہے ہیں کتری بریانی وہ بھی لکڑی پہ چکن کی کتری بریانی بن نی سارا مسالہ میں نے ڈال دیا تھا اب میں اس کو کور کر کر رکھتی ہوں اب اس میں اوئل وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈال ہے ہم نے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو کور کر رکھتے ہوں دس مل میں پھر آپ سے ملتی ہوں دیکھیں اب میں نے کور کرسک جیسے بھی آپ کو وہ ہو کمی رکھیں گا کیونکہ بھی ہم چاملوں پر اُبالتے وقت بھی ڈالیں گی اس و جیسے اس کو ہم بھونتے ہیں ہمارا مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سیسوسی دو چمچ ہم نے تشاوہ گرم مسالہ ڈالنا چاہتے ہیں ہم نے پھر اس کو بھونائی کرنا ہے پانی ہم نے ابھی یہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ ابھی اس کا پانی خوش ہوا نہیں ہے ابھی ہم اس کو بھونتے ہیں اچھی طریقے سے تھیراب سے ملسے ہیں میرا مسالہ بھون چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اتار کے ایک سائٹ پر رکھیں گے اور چاملوں کو بھوائل کریں گے پھر ہم اس کے دم لگائیں گے بھوائل کو ٹھیک ہے چنے ملتے ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے پتیلی میں پانی رکھا اب یہ بھوائل ہوگا اب اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے یہ میں پاس تیز پتے ہیں دو تیر میں نے تیز پتے لے لیے ٹھیک ہے کاری میچ لانگ زیرہ ون ٹیبل سپون اور بادیان کا پھول یہ سب ہم اس میں پانی میں ڈال دیں گے اور اس میں ڈالیں گے اب ہم ایک چمچ تیل اس کو میں کور کر کر رکھتی ہوں اس میں بھوائل آگا پھر ہم اس میں چامل ڈالیں گے دیکھیں ہمارا جو پانی ہے چاملوں کو بھوائل آگیا ہے اب ہم اس میں میں پاس دو کلو چامل تھے ٹھیک ہے دو کلو چامل لیا ہے میں نے ٹیرہ اور یہ میں اس کے اندر ڈال دیں گے پانی میں بھوائل آ چکا ہے ہمارا اور ہم چاملوں کو اب چیک کریں گے کہ کہاں تک وہ ہوتی ہے ہمیں بلکل مامونی اسی کنی رکھنی ہے پھورے تیار دیں گے بلکل زرہ سے رکھنی ہے ہمارا اب یہ چامل ہمارے اب یہ چامل ہمارے چامل ہمارے اب ہم اپنے چاملوں کا پانی چھان دیں چامل کا پانی چھان جائے گا پانچ چھان چھان دیں گے پانچ چھان دیں گے پانچ چھان دیں گے ایک گڑی پودینی کی ایک گڑی ہری دھنے کی کٹ لی تھی اور چھ ساتھ ہمارے ہری ملچ اور یہ ہے ایک چمچ یا ڈیڑ چمچ اب جیرہ لے رہے ہیں اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے اس طرح سے مکس کریں گے ہاتھوں کی مدد سے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور جب ہم تہہ لگائیں گے بریانے کی جب ہم یہ والا یوز کریں گے اب ہم جو ہے بریانے کی دم لگا رہے ہیں اس میں میں نے آلو ڈالیں یہ میں نے بچوں کے وی آسے آلو ڈالیں یہ ہماری بریانے کی دم لگا رہے ہیں اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے اللہ ہے نیچے مصالہ نیچے جا اس میں ہمیں الو ڈالیں پیاسی بچھا جانیا ہر ملچی کو کوٹا تا یہ ڈالیں گے یہ بچھا جان گے اس کے پاس بعد پھنچے نوال ایک پھنٹ ہے بعد پھنچے ہوں فرصر و جھ سککویاں یہ کوئی ڈالدیا وہ دھائی ایسی وهل دائھی ہمیں اسیل درائی دے دائھی چینے ڈالیں گے اب میں نے چامل ڈال دیا اس کے اندر اب یہ ڈالنے کے بعد اب ہم اب اس میں ہم زردے کا رنگ ڈالیں گے چاملوں میں دیڑے چمچ میں نے ٹی سپون لیا تھا میں نے زردے کا رنگ ڈالیں گے یہ ڈالنے کے بعد پھر ہم اس میں جو ہے آئل ڈالیں گے اب ڈالے گا اس سٹیج پہ جو کتری چکن کتری بریانی ہوتی ہے اس میں ہم آئل بلکل لاز میں ڈالتے ہیں ہم نے ابھی تک کسی بھی چیز میں آئل نہیں ڈالا تو سوائے چاول کے اب یہ ہم آئل ڈالیں گے آدھا کپ کے برابر تاکہ یہ ہمائے چاول میں بھی شاہن آئے اس طریقے سے ڈالنا ہے ہتہ لینے اس سے ڈالیں اب میں اس کو کور کر کے رکھتی ہوں اب میں اس کو کور کر کے رکھتی ہوں پھر آپ سے ملتی چیک کریں ہوں اس میں سٹیم بنی کے نہیں بنی اور ہم دیکھتے کہ ہماری بریانی کے کیا حال جانا واو زبادست ماشاءاللہ زبادست زبادست یہ دیکھیں ابھی یہ دن ہے تقریبا یہ دیکھیں اب اس بریانی کے خاصت پتہ کیا ہے اس کو ہم پورا مکس نہیں کرتے ہیں اس کو ہم کاٹتے جاتے ہوں اور سرف کرتے جاتے ہیں دیکھ میں ہی نا کاٹتے جائیں گے اور سرف کرتے جائیں گے پورا مکس نہیں کریں گے ہم لوگ بریانی کو نا کتنی زبادست ماشاءاللہ یہ ہماری چکن کتری بریانی بن کے تیار ہو گئی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبادست ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے دیکھا ہے نا یہ ایک ایک دانہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا زبادست لگا ریسیپی اچھی لگی تو لائک کریں سسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی